کسی کی بھی زندگی آسان ہے آپ جس طرف بھی دیکھیں مطلب حالات برے ہی ہیں لیکن شاید اس وقت جو ہمارا ایک گول ہے وہ یہ گول ہے کہ ہمارے لیڈر ہمارے پارٹی کے چیئرمن خان صاحب کو اس الیکشن کے بعد جلد از جل انصاف ملے آپ سب کو یہ پتا ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ لوگ اڈیالا جیل میں کیس نہیں کر سکتے یہ بلکل باز آپ کی سب ذابتوں سے باہر ہے اس کے باوجود خان صاحب کے تمام کیسز اڈیالا میں کیے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا خوف ہے ان کا کہ خان صاحب عدالت میں آ جائیں گے کیا ہو جائے گا اور آپ سب نے وہ دیکھ لیا نتائج جو عدالتوں میں توڑ پھوڑ کے ان کو سامنے لوگوں کے پیش کیا گیا اسی زنجیر کے ایک کڑی آ گیا یہ آپ کے سامنے آٹھ فروری کو اس سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لڑائیاں ہو سکی ہوئی تھی استعداہ ہوئی تھی کہ جی پاکستان میں لوگ غیر تعلیم ہیں اور آپ ان سے ان کا سمبل مت چھینیے ہمارے بیٹ کا کیونکہ اب تو الیکشن انانس ہو چکا ہے وہ جو تھی اگر ایک بیگ زابطہ ایک غیر قانونی کام ہمارے ساتھ ہوا ایک غیر آئینی کام ہم اس کو بھی پی گئے ہم نے ہر بات مانی ہے ہر عدالت کی ہر تھانے کی ہم نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا آواز نہیں اٹھائی ہاں ہم اپنا حق ضرور مانگتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں دو تہائی تو کیا تین چوہ تہائی جیت ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو ملی از انڈیپینڈنس اس سے پہلے اگر آپ کے عادے سپریم کورٹ میں یہ آگیمنٹ ہوا تھا اور یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ آروز کو ان لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جن کا دور دور سے جوڈیشری سے کوئی واسطہ نہیں ہم جوڈیشری پہ ریلائے کرتے ہیں وہ ہمارے فیصلے خلاف بھی دیتے ہیں تو ہم جوڈیشری کو مانتے ہیں کہ اٹلیسٹ کہیں نہ کہیں تو وہ سٹینڈ اپ کریں گے اپنے لوگوں کے لیے ان کی نوکری ہے ان کا اوت ہے کہ پاکستان کا آپ نے دینا ہے انصاف ہوتا کیا ہے آروز وہی لوگ لگتے ہیں جنہوں نے تیمور صاحب کے گھر پہ دھاوہ بولا میرے گھر پہ بولا اور باب آسم کے ہمارے جتنے پی ٹی آئی کی لی ڈیزیجن کو اٹھایا گیا جن کو پیٹا گیا جن سے ظلم کیا گیا وہی لوگ جو ہم پہ تھری ان پیو امپوز کر رہے تھے نافذ کر رہے تھے انہی لوگوں کا آپ نے ہمارے ریٹرننگ افسر بنا دیا چلو ہم نے وہ بھی مان لیا سبر کر لیا کل جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کمیشنر صاحب راولپنڈی کے وہ آپ سب نے دیکھ لیا ہوں گے یہ پریس کانفرنس مین اسی بات کے لیے ہم نے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کے پی کے میں سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے جو نے قسمیں کھائے ہیں جو وادی کی ہیں پاکستان کے ساتھ اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئے اور کمیشنر صاحب کی طرح بے شک استیفہ نہ دے اگر وہ سامنے خود نہیں آسکتے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پتھانوں کا ہمارے کیپی کے طریقے جرگے کا وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح قرآن کے بتایا وہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بددعا دیں گے جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گوائی دیں گے اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک ریزلٹ بدلہ ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی آئے ہم سب سارے بیٹھوں گے آپ میڈا بھی ہوگا ہم سب کی عزت کرتے ہیں نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے بات ختم ہو گئی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آر او صاحب کا دفتر بند ہو آر او صاحب کا ٹیلی فون بند ہو کس چیز سے ڈرتے ہیں اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے پھر سامنے آئے آپ تو پاورفل لوگ ہیں آپ تو ڈی سیز ہیں اے ڈی سیز ہیں کمیشنرز ہیں آپ تو دنیا ہے لانے والے لوگ ہیں تو اب ہم سب ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں ہم کیا کر لیں گے اب تک ہم نے کیا بگاڑا ہے جو آگے بگاڑ لیں گے مین ایشو یہ تھا اس کے بعد گجراوالا سے ایک ریٹرننگ آفیسر جو ہیں آر او پریزائیڈنگ آفیسر جو تھے پولنگ سٹیشن پہ ان کی بہت لمبی میرے پاس کلپ پہ وہ آج آپ سے میں شیئر کر لوں گی اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ ان پر بہت زور تبردستی تھی اور کہتے گجراوالا میں نے وہ ریزارٹ دی ہیں جو مجھے کہا گیا تھا تیسرا ایک امیدوار ہے وہ بھی پنجاب کا ہے پی پی کا ہے اور وہ خود کہہ رہے کہ جی میں الیکشن صبح تین بجے تک ہم تین سیٹے ہار رہے تھے دو پی پی کی ایک این اے کی اور جب صبح چار آٹھ بجے اٹھا تو مجھے کال آئی جس سے آنی تھی اور کہا گیا کہ جی مبارک آپ تو جیت گئے تو کہتے ہیں جی میں اپنی جیت کیسے مان لوں ہر کسی کو جیت کا شوق ہے اور آپ نے کتنے اگزامپلز دیکھ لیے پی ایم ایل این سے پیپل سے ہمارے ایک ہیں ڈاکٹر نصیر چیما پی ایم ایل این کے ہمارے ایم این اے تھی تو ایسے الحمدللہ اس وقت پاکستان میں چیرے اُبھر رہے ہیں جن کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ حرام اور حلال میں کیا فرق ہے ہم کسی کے ذاتیات پہ نہیں جاتے ہیں کل ماریم اور انگزیب کو اتنی تپ چڑھی اس پریس کانفرنس سے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کمیشن راول پینڈی صاحب کا ذہنی توازن خراب ہے تو ذہنی توازن ان کا اسی دن کیوں خراب ہوتا ہے جب وہ سچ کا اعلان کرتے ہیں الیکشن والے دن کا ان کو دماغی توازن ٹھیک تھا جب آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا اور مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی جو ابھی بائی دوئے ڈیلیٹ ہو گئی وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں مریم نواز نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ آدمی تگڑا ہے اور یہ انشاءاللہ ہمیں جتوائے گا چھبیس سیٹیں پی پی کی اور تیرہ این اے کی اب وہ بندہ کہہ رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں محلف پہ بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو پہلے جھوٹا کیوں نہیں تھا یہ ابھی جھوٹا کیوں ہو گیا یہ ماننے والی کوئی بات ہے اوپر سے جو مریم اور انگزیب نے سب سے غلط بات کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے وہ پی ڈی ام ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپل ہو چاہے وہ جو بھی ہو وہ اس ملک کو کانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں چلانا چاہتے وہ انہوں نے کل کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ آج سے دس سال پہلے خدا نہ خاصتہ خان صاحب کا سرہم کلم کر دیتے اگر ان میں اتنی حمد ہے کہ وہ جو بندہ بے گناہ بیٹھا ہوئے جیل میں اس کا سرہم کلم کرنا چاہ رہے ہیں کٹنا چاہ رہے ہیں تو میرا اور آپ پہ کل کو کیا ہوگا ہمارا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ تو ایک وزیراعظم رہ چکا ہے پہلے ہمارے گھروں میں گھسے ہمارے خواتین پہ دھاوے بولے کر شرف ظلمرورت کے گھر میں گھسے اس کے سٹاف کو لے گئے ہیں گھر توڑا ہے یہ روایت کہاں رکے گی اور میں آپ کو یہ بتا دوں والدو الحمدللہ خان صاحب اور اس کے جتنے ہم پیروکار ہیں ہم بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں ہمارے کے پی کا کلچر اگر آپ ایک سیکنڈ سائٹ کے لیے رکھتے لیکن کیا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں آپ پولیس گھسے گی بغیر وارنٹ کے کیا چاہیے ان کو ارہ پتی کروڑ پتی لوگ ہیں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ جو کمیشنر راولپنڈی کی بات ہے اس کو ہلکا مت لیں پاکستان کا ضمیر جاگ چکا ہے میں نے پشی دفعے بھی کہا پریس کانفرنس میں آج دوبارہ کیا رہی ہوں اس ٹیبل پر جتنے میرے کالیگز ہیں جن کو زبردستی ہروایا گیا ہے یہ خود الحمدللہ اچھے خاندانوں سے ہیں کمپلیٹ ہیں ان کی تعلیمیں ہیں ان کی نوکریاں ہیں ان کو اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی بٹ ان سے ان کے چاہے تیمور صاحب ہیں چاہے عرباب آسم صاحب ہیں ان کے ووٹ چرائے گئے ہیں ان کی عوام کے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم پہ اپنی لیڈرز امپوز کرے جب لوگوں نے ایک دفعہ کہہ دیا آپ کی لوگوں سے کیا دشمنی چلو تیمور صاحب تو خان صاحب کے ساتھ ہے عرباب آسم ہے میں ہوں آپ کو عوام سے کیا دشمنی ہے عوام صاحب نے آٹا لے لیا کھانا لے لیا پینہ لے لیا صحات کارڈ ان کا لے لیا کسان کارڈ ان کا لے لیا آپ نے ان سے احساس کارڈ لے لیا سارے پروگرامز لے لیا اب ان کا ووٹ بھی چھین لیا آگے ان کے احساس لینے کا بھی حق لے لیں گے جلسے تو ہمیں کرنے نہیں دیتے اس ایلشنر ایک جلسہ ہم نے نہیں کیا ہم صرف کارنر میٹنگز کی ہیں کل پروٹیسٹ کرے تھے پنڈی میں پورا پریس کلپ کے باہر جو وہ ہے گارڈن اس کو کھوڑ دیا گیا اب یہ طریقہ آگیا تو یہ بات میں یہاں ختم کرتی ہوں باقی میں سوال جواب میں کروں گی میں چاہتی ہوں کہ تیمور صاحب اس کو کنٹینیو کریں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کس آرون ہے کیسے کیا کہاں کیا ہم پھر بھی جرگے کو تیار ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے امن سے طریقے سے باق کریں ورنہ یہ چیز خیر کی طرف نہیں جگہ اب کیا سیر ہوگا گومی سندھی کے حوالے سے اور صبحی سندھی کے حوالے سے کس پارٹی میں جانا ہے اس حوالے سے کچھ کنسٹیشن ہوئی ہے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسن کی جانے وہاں یہ رجوع کی جا رہی ہے یہاں پر پیٹی ایٹی میں جو ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ بسکس ہو رہی ہے تو کیا کہیں گے دیکھیں اس میں میں آپ کی پارٹی کے رائے نہیں میں آپ کو ذاتی رائے دے سکتی ہوں آپ کو معظم صاحب پھر پارٹی کے رائے دیں گے مجھے جب اٹھایا گیا تھا نو اگست کو تو مجھے چار پارٹیوں کا کہا گیا کہ آپ ادھر چلی جائیں آپ یا جانگیر ترین کی پارٹی میں جائیں یا پرویس خاتک کی پارٹی میں یا بلاول یا مریم اور میں نے ایک بہت ہی متقبرانہ بات کہی لیکن اس وقت میں غصے میں تھی بہت زیادہ کیونکہ میری والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ میں ان لوگوں کی پارٹی میں کبھی بھی نہیں جا سکتی جن کی تعلیم اور نوکری دونوں مجھ سے کم ہوئی میں نے ذرا متقبر بات کی تھی لیکن میں آج اس میں بلیف کرتی ہوں کہ میرا خان صاحب میرا باس اس لیے ہے کہ سیاست سے بہت پہلے اس نے مجھے نعمل بنا کے دیا سیاست سے بہت پہلے لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں جو ہمیں یہ کمزور باتیں لوگ کر رہے ہیں نا اس سے انفلونس نہیں ہونا ہم کوالیشن میں کیوں جائے جاؤں ہم پورا پاکستان جیت چکے ہیں ہاں اپوزیشن میں جا سکتے ہیں اگر آرو ساہبان اپنے فیصلے سے نہیں ہٹتے اور آرو ساہبان مطلب اسی جھوٹ پر چلتے رہے تو اس کا تو دیکھا جائے گا لیکن ہم ویک کوالیشن کیوں کرے وہ تو پہلے بھی ہم ایک دفعہ کر چکے اور اسے ریزارت صاحب نے دیکھ لیے دسپائیٹ ڈاٹ الحمدللہ خان صاحب کی صاف نیت تھی کرونا جیسی اور اٹی ڈی ڈال آپ کو یاد ہے دونوں اکٹھے آئے تھے یہ مسیبتیں اس سے بھی ہم نکل آئیں کیونکہ یہ نیت صاف تھی آدمی اچھا تھا لیکن ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے چیزیں ہو سکتے ہماری پارٹی میں میں مفاد پرست ہو تو میں ثبوت کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتی اور میں یہ کہتی ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے میں کوئی حرچ نہیں لیکن یہ کہنا کہ جن لوگوں نے خان صاحب کو ان کی میسیس کو گندی گندی گالیاں دی ہے بکتمیزی کی ہے ان کے ساتھ کلم ہاتھ میں لائیں گے پہلے وہ مافی مانگے گی دنیا کے سامنے مافی مانگے گی پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے جی کس کے پاس پیسہ دوسرے الیکشن کا ہمارے پاس تو نہیں یہ پی ٹی آئی والے تو خوار ٹائپ ہیں تو جو مالدار لوگ ہیں وہ پھر ہمارے پیسے دے دیں دوسرے الیکشن کروا دیں ہمارے پاس کتنے عرب لگے ہیں اور ابھی تو جو کہہ رہے ہیں آج ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے کہ آپ کی جو ٹریلینز کی کرزیں ہیں وہ ما شاء اللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لیکی گئی ہے اور جیبیں بھر کے گئی ہے وہ تو میری اور آپ کی جیب سے لے کے گئے ہیں ہر ایک پاکستانی کے کرزے میں آپ سب کے کرزے میں پچیس فیصد اضافہ ہوا ہے جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ پچیس فیصد اپنی زندگی کا سارا پیسہ کرزیں دیتا رہے گا دیکھیں پورا پاکستان پچھتے دو سال سے ایک ہی مشترے کا گول میں تھا پورا پی ڈی ایم کہ عمران خان کو جیل میں پہنچانے وہاں تو پہنچا دیا اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ عوام کا بیٹا ہے وہ پاکستان کا سچا مجاہد ہے اس کے بغیر وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ وہ ایک روپے بھی نہیں پورا کر سکتے یہ معذرت کے ساتھ ایک کاپی پیسٹ کا جو چیلنر آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک بچہ تھا بنو کا ابو بکر اس کی شرٹ پر سگنیچر کیا تھا اس کے بعد ہر ایرے غیرے پاکستانی نے وہ سگنیچر والا چکر سٹارٹ کر دیا بھر کچھ تو اوریجنل کریں آپ نے کرنا ہے اعتجاج آپ کس کے خلاف اعتجاج کرنے ہیں اپنے خلاف اعتجاج کرنے ہیں جو دھانلی کر رہے ہیں وہ اپنے خلافی کروا رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں تو میں نے اس دن بھی ایک ڈی 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 کو انٹرویو تھے کہ کچھ چیزیں تو مزاق بن کے رہے گئی ہیں اور انسان کے اتنا دل دکھتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی نسل پسندی کی بات نہیں کرتی لیکن مجھے جنوی نہیں لگتا ہے پاکستانی بہت اچھی قوم ہے ہم ریزلینٹ قوم ہیں ہم کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں بھر پھر اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں اور یہ دنیا میں ہمارا مزاق اڑوا دیتے ہیں اگر باقی پارٹیوز کو لگتا ہے پارٹیوز کے پاس ثبوت ہے کہ دھانلی ہوئی ہے بلکل نکل آئیں اپنی دھانلی جس کی خلاف بات کرتے ہیں وہ پروف جس طرح ہم نے تو تقریباً تمام حلقوں پر اسلامباد میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے این اے کا بھی پی ایس پی بی پی 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 کے اور ہم تو حق پہ بات کریں گے جو ہمارا پاس ڈیٹا ہے اگر باقی پارٹیز کا بھی ہے وہ بلکل کریں ہمارے ساتھ دیکھیں بات ہم ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں میں نے کتنی دفعہ یہ بولا ہے کہ کپ کا ہمارے طریقہ ہے جرگے کا ہمارے گر تو جب دشمن آتا ہے ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں تو ہم کسی سے کیوں بات نہ کریں لیکن بات حق پہ ہوگی وی لینگ ڈی لینگ پہ نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے نہیں ہماری پارٹی میں فرق کیا رہ گیا